اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وائل آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج کی ویڈیو میں ماہ رجب المرچب کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ وظیفہ لا علاج امراض کا علاج ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص وظیفہ اپنی امت کو بتایا انتہائی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے جس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے الفاظ سے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی پڑ دیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے سبحان اللہ تو یہ اتنا مجرب اتنا پاورفل عمل ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑا جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو ایسی لا علاج امراض ایسی تمام بیماریاں جو بہت ہی پرانی ہو اور ٹھیک نہ ہوتی ہو تو ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے وہ بالکل ختم ہو جائیں گی اور مریض سے اتیاب ہو جائے گا اس کی تصدیق ایک روائد سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روائد ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت لا علاج امراض میں مقتلع تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس مریض کے کان میں ایک سورہ مبارکہ کی کچھ آیات پڑیں آیات بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لابنی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس مریض کے کان میں سورہ مومنون کی جن آیات پڑیں جیسے ہی آپ نے اس کے کان میں یہ آیات پڑیں تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا صحت یاب ہو گیا یہ آیات جو آپ نے پڑی تھی وہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ تا ایک سو اٹھارہ ہیں ایک سو پندرہ تا ایک سو اٹھارہ ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس مریض کے کان میں یہ دعا پڑی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں ایسا کیا پڑا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا کہ یہ آیات جو سورہ مومنون کی ہیں یہ میں نے پڑی تو پیاری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین دکھنے والا ہو وہ یہ آیات اگر کسی پہاڑ پر بھی پڑے گا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے تو ان آیات کو یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ جو بھی لا علاج مریض کے کان میں پڑے گا تو اللہ پاک ہر مریض کو ہر علاج سے نجات عطا فرمائیں گے جو بھی اس کا مرض ہوگا وہ انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائے گا کتنی ہی بڑی پرانی بیماری کیوں نہ ہو کتنی ہی لا علاج بیماری کیوں نہ ہو اس وظیفے سے انشاءاللہ عزوجل وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور کمرس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ